موسیقی اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ارتمیٹک سیریز کو سٹڈی کیا اور ہم نے کسی بھی ارتمیٹک سیریز میں سم آف ٹرمز کو فائنڈ کرنے کے لیے ایک فارمولا ڈیویلپ کیا جو کہ ہمارے پاس ہے sn is equal to n by 2 into a1 plus an اس فارمولے کو ہم نے اس فارم میں بھی دیکھا sn is equal to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d انہی دو فارمولاس کو use کرتے ہوئے ہم exercise number 6.4 کے جو questions ہیں ان کو solve کریں گے question number 1 is find sum of all the integral multiples of 3 between 4 and 97 کہ 4 اور 97 کے اندر جو integers ہیں جو کہ multiples of 3 ہیں ان کا ہم نے sum find کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا 4 اور 97 کے اندر کون سے وہ integers ہوں گے پہلا تو 6 ہوگا next اس کے بعد 9 ہوگا اس کے بعد 12 ہوگا اب so on یہ 96 تک جائیں گے اور اگر ہم اس کو series کی فارم میں لکھیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہوں گے 6 plus 9 plus 12 up to 96 اب ہم نے ان سب کا جو sum ہے وہ find کرنا ہے sum کے لئے ہمارے پاس دو فارمولاس ہیں پہلا فارمولا ہمارے پاس ہے sn is equal to n by 2 into a1 plus an اب یہاں پہ ہمارے پاس a1 بھی ہے جو کہ ہے 6 an بھی ہے جو کہ ہے 96 اور n کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک series ہے اس میں terms کتنی ہیں تو n اب ہم نے find کرنا ہے n کس طریقے سے find کریں گے کہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے جو کہ ہم نے arithmetic sequence کے case میں پڑھا تھا an is equal to a1 plus n minus 1 into d اور اس فارمولا کو ہم use بھی کرتے رہے ہیں number of terms find کرنے کے لئے کسی ایک sequence میں اسی فارمولا کو ہم use کریں گے ہم یہاں سے n find کر لیں گے an ہمارے پاس ہے 96 a1 ہمارے پاس ہے 6 plus n کی ہم نے value find کرنی ہے common difference ہمارے پاس ہے 9 minus 6 which is 3 یہاں سے ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا 96 96 is equal to 6 plus 3 n minus 3 اور 3 n is equal to 93 and n is equal to 31 اب ہمارے پاس n بھی آ گیا ہمارے پاس first term بھی ہے last term بھی ہے تو ہم s n find کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس terms ہیں ان کا sum s 31 is equal to 31 by 2 into first term ہمارے پاس ہے 6 plus last term ہمارے پاس ہے 96 اس کو solve کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 31 by 2 into 96 plus 6 یہ ہو جائے گا 102 2 and 102 51 51 کو multiply کرنے 31 کے ساتھ 31 multiplied by 51 جو کہ آپ کے پاس آ جائے گا 1581 which is the sum of all the integral multiples of 3 between 4 and 97 اس question میں ہمیں یہ کہا گیا کہ 4 اور 97 کے درمیان جو integrals ہیں جو multiple of 3 ہیں ان سب کا sum find کریں تو ہم نے دیکھا کہ 4 کے بعد جو 3 کا multiple ہو 6 ہو اس کے بعد 9 ہو گا اس کے بعد 12 ہو اور اس ترقیے سے چلتے جائیں گے 96 تک 4 کے درمیان درمیان ہے multiple of 3 ہے question number 2 ہے کہ ہمارے پاس کافی سارے parts ہیں جتھ میں series دی گئی ہیں اور ہم نے ان کو sum find کرنا ہے پہلا part جو ہے اس میں series دی گئی ہے minus 3 plus minus 1 plus 1 plus 3 plus 5 up to A16 ہم نے اس series کو sum کرنا ہے sum کرنے کے لیے ہمارے پاس formula ہے sn is equal to n by 2 into a1 plus an لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو last term ہے وہ نہیں دی گئی تو یا تو ہمیں یہ find کرنا پڑے گی یا پھر ہم دوسرا formula use کریں گے sn is equal to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d a1 1 یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے پہلی term a1 is minus 3 d 2 consecutive terms کے درمیان جو difference ہے وہ ہمارے پاس ہے یہی سے نکال لیں minus 1 minus minus 3 which is 2 اور n ہمارے پاس ہے 16 کیونکہ جو series ہے وہ ہمیں 16 terms تک دی گئی ہے n is 16 ہم نے sum find کرنا ہے series کا s 16 is equal to 16 by 2 into 2 into a1 کی جگہ پہ minus 3 plus n کی جگہ پہ 16 minus 1 into d ہمارے پاس 2 اس کو solve کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 8 into minus 6 plus 30 اور 8 into 24 24 کو 8 سے multiply کریں تو یہ آپ کے پاس answer جائے گا 192 similarly باقی جو parts ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے آپ نے کر نا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک formula جو ہے وہ لگانا ہے کوئی دو چیزیں دی گئی ہوں گی ایک چیز نہیں دی گئی ہوگی اس کو آپ easily find کر سکیں گے اس طریقے کا میں ایک اور part کر دیتا ہوں باقی part جو ہے x plus a plus x plus 3 a up to n terms ہم نے sum find کرنا ہے sn is equal to n by 2 into 2 a 1 plus n minus 1 into d یہ formula ہم use کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس first term a 1 x minus a d ہم find کر لیں دو terms ہمارے پاس d ہوتا ہے d x plus a minus x minus a solve کریں گے d ہم ہمارے پاس آجائے گا 2 a یہ values ہم یہ put کر دیں گے تو ہمارے پاس sum of n terms آجائے گا s n n ki jaghah n n by 2 into 2 into x minus a plus n minus 1 into 2 a solve کر لیں گے آپ نے فرمولا جو ہے وہ لگانا ہے فرمولا میں اگر جو چیزیں آپ ایزلی فائنڈ کر سکتے ہیں تین چیزیں ہم نے ایکچلی فائنڈ کرنا ہوتی ہیں ایک فرس ٹرم کومن ڈیفرنس اور نمبر آف ٹرم ان میں سے امومن دو چیزیں آپ کو دیگی ہوگی تیسری آپ کو فائنڈ کرنا ہوگی وہ آپ فائنڈ کر لیں گے فرمولا میں پوٹ کریں گے سیمپل ایڈیشن مرٹیبلیکیشن وہ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا کس نمبر 3 is how many terms of series پہلا پارٹ ہے minus 7 plus minus 5 plus minus 3 amount to 65 question یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس series ہے اس کی کتنی terms کا جو sum ہے وہ 65 ہوگا ہم نے وہ number find کرنا ہے کہ جتنے terms کا sum جو ہے وہ 65 کے equal ہے actually ہم نے n کی value find کرنا ہے formula ہمارے پاس ہے sn is equal to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d sn بھی ہمیں دے دیا گیا ہے first term بھی ہمارے پاس ہے common difference بھی ہے ہم نے n find کرنا ہے sn کی value ہمارے پاس دے گئی ہے 65 65 is equal to n by 2 into 2 into first term ہمارے پاس ہے minus 7 plus n minus 1 into d difference جو between two consecutive terms ہے وہ ہمارے پاس ہے 2 2 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 65 is equal to n by 2 into minus 14 plus 2n minus 2 اور 65 is equal to n by 2 into 2n minus 16 65 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے اس quadratic equation کو آپ solve کریں گے تو n کی دو values آئیں گے n is equal to 13 and n is equal to minus 5 minus 5 جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ number of terms جو ہیں وہ negative نہیں ہو سکتی so n is 13 یہ جو ہمارے پاس ایک series دی گئی تھی اس کی 13 terms کا جو sum ہے وہ ہمارے پاس 65 کے equal ہوگا اسی طریقے سے اس کا دوسرا part ہے اس کو آپ خود solve کریں گے then question number 4 is sum the series first part is 3 plus 5 minus 7 plus 9 plus 11 minus 13 plus 15 plus 17 minus 19 plus so on up to 3 n terms ہم نے series کو 3 n terms تک sum کرنا ہے تو اس series کو میں اس طریقے بھی لکھ سکتا ہوں کہ 1 n n n terms n minus 7 plus 13 plus 19 up to so on to n terms 1 1 1 1 into a1 1 1 2 ka a1 ہمارے پاس 3 plus n minus 1 into d d series ka 9 minus 3 that is 6 plus اس کے بعد next series کے لئے next series یہ والی اسی طریقے سے n by 2 into 2 a1 اس series میں ہمارے پاس ہے 5 2 into 5 plus n minus 1 into d d 11 minus 5 that is 6 minus ab اس series کے لئے تیسری جو series ہمارے پاس ہے یہ والی اس کے لئے ہمارے پاس اس طریقے سے n by 2 into 2 a1 یہاں پہ ہے 7 2 into 7 plus n minus 1 into d اس series کے لئے d ہمارے پاس 13 minus 7 d is also 6 6 ہم اس کو solve کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہمارے پاس sum ہوگا up to 3 n terms ان سب کو آپ solve کر لیں تو آپ کے پاس answer جو ہے وہ آ جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کے پاس n by 2 into 6 plus 6 n minus 6 plus یہ آپ کے پاس ہو جائے گا n by 2 into 10 plus 6 n minus 6 minus یہ تیسرا آپ کے پاس ہو جائے گا n by 2 into 14 plus 6 n minus 6 6 अब हम इन को solve कर लेते है simple आप ने इन को add subtract कर ना है तो यह आप के पास हो जाएगा n by 2 into यह 6 6 से cancel हो के पिछ रह जाएगा 6 n plus next series के लिए यह हो जाएगा n by 2 into 6 n plus 10 minus 6 is 4 minus यह थर्ड वाला हो जाएगा n by 2 and 6 n plus 14 minus 6 is 8 next n by 2 जो है वो तीनों से common ले 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 तो यह हमारे पास हो जाएगा 6 n plus 6 n plus 4 यह हो जाएगा minus 6 n minus 8 इनको आगे solve कर ले तो यह हमारे पास हो जाएगा एक 6 n से cancel हो गया यह बन गया n by 2 into 6 n minus 8 plus 4 is minus 4 which is equal to n into 3 n minus 2 हमने 2 common ले 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 को हमने 3 n terms तक add करना है उस series को मैंने open करके इस तरीके से लिख लिख लिया कि उसकी 3 series बन गई जो n terms तक थी उसके बाद हर series को हमने अलग-अलग n terms के लिए add कर लिया तो वो हमें उसका जो answer है वो हमें इस whole series का जो sum है वो 3 n terms तक मिल गया क्रिशन नमबर 4 का दूसरा part बिलकुल उसी तरीके से solve करें जिस तरीके से पहला part किया गया है उसके बाद है question number 5 question number 5 है find sum of 20 terms of series whose rth term is 3r plus 1 हमें एक series की rth term का पता है जो के 3r plus 1 और हमने उस series की 20 terms का sum find करना है सब से पहले तो हमे series बना नही बड़े गी series की rth term जो है वो हमारे पास है 3r plus 1 यहां से हम series की terms है वो find कर सकते है r की जगा पे हम values put करते जाएंगे अगर हमने series की first term find करनी है तो r की जगा पे 1 put करेंगे तो हमारे पास आजाएगी a1 is equal to 3 into 2 plus 1 that is 7 third term find करना है तो r की जगा पे 3 put करेंगे 3 3 is 9 plus 1 10 fourth term find करना है तो r की जगा पे 3 put sorry 4 put करेंगे 4 3 is 12 plus 1 13 तो हमने 4 terms जो इसकी पहली find 7 plus 10 plus 13 up to हमने इसका sum find करना है 20 terms अब हमारे पास एक series आ गई है जिसमें हमारे पास first term भी है common difference हम find कर सकते है sum हमने find करना है 20 terms का तो हम formula use करेंगे sum of 20 terms is equal to 20 by 2 into 2 A1 plus N minus 1 into D 20 by 2 2 into A1 is 4 plus N is 20 20 minus 1 into D दो terms का difference 7 minus 4 is 3 अब में इसको solve कर लेते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा 10 into 8 plus 60 minus 3 और यह हमारे पास हो गया 10 into 8 plus 57 which is equal to 10 into 65 is equal to 650 so जो हमारे पास series जिसकी 8 term 3 r plus 1 है उसकी 20 terms का जो sum है वो हमारे पास 650 है question हमारे पास था के हमें एक series की general term दी गई थी जो के 8 term 3 r plus 1 उससे सबसे पहले तो हमने series बनाई फिर उस series का हमने 20 terms तक sum find किया series बनाने के लिए उस general term में r की जगा पूट करते गए तो हमारे पास terms आ गई उसके बाद हमने sum of series का अगले lecture में हम next questions को solve करें जो के बिलकुल इसी formula की base पी होंगे लेकिन थोड़े different होंगे थोड़े difficult होंगे उसमे हमें कुछ चीज़े find करना पड़े गई